اسلام علیکم ویورز میرا نام مظفر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظفر میکس ویلوگ تو ویورز آج میں بہت ہی آسانی بہت ہی ٹیسٹی اور ہر گھر میں بننے والی ایک بہت ہی مزیدار ڈش لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں علو کی بجیہ جو کہ بہت ہی آسان بہت ہی کام انگریڈینٹس کے ساتھ بنے گی تو سب سے پہلے چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف اور پھر میکنگ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری آلو کی بجیہ کیسے بنتی ہے ویورز آلو کی بجیہ بنانے کے لیے میں نے چار عدد درمیانے سائز کے آلو لے لی ہیں دو عدد ٹوماتر لے لی ہیں ایک بڑا پیاس لے لی ہیں لیمن جوس ہم یوز کریں گے اس کے لیے ایک لیمن لے لی ہیں ہرا دھنیا لے لی ہے دو عدد ہری مرچیں لے لی ہیں اور مسالوں کے طرف آئیں تو تھوڑی سی لال مرچ لے لی ہے گرم مسالہ پاورڈر سکا دھنیا پاورڈر زیرہ دال چینی اور تھوڑی سی حازمے کے لیے اجوائن اور حزب زائقہ نمک استعمال کریں گے اور موٹی لال مرچ جو کہ صرف خوبصورتی کے لیے ہم استعمال کریں گے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی میکنگ کی طرف اور سب سے پہلے آلو چھیلتے ہیں اور ان کو آگے پکاتے ہیں تو سب سے پہلے آلو چھیلتے ہیں اور بریگ کٹیں گے اس کو پیاس کٹیں گے اور اس کو بریگ چوب کریں گے چھوٹے پیسز کر لیں گے تو بیورد ساری کٹنگ پوری ہو گئی ہے اب اس کو پکانا شروع کرتے ہیں تو بیورد ایک پہن لے لیا ہے پہن میں گھی ڈالیں گے گھی ڈال رہے ہیں پیاس شامل کرتے ہیں تھوڑا سا پیازوں کو کلر دیں گے ہلکی آگ پہ پیازوں کو تھوڑا سا کلر دیں گے اور پھر اس کے اندر ٹماٹر شامل کریں گے پیاز لائٹ براؤن سے ہونے شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ٹماٹر شامل کرتے ہیں ٹماٹر شامل کریں گے ٹماٹر اور پیاز کا مسالہ بنا لیں گے نمک شامل کریں گے اب باقی کے تمام سپائسز جو ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور مسالے کو اچھے طریقے سے ایک تفاہ پکائیں گے آلو شامل کریں گے آلو کو تھوڑا سا گھون لیں گے آدھا کپ پانی ڈالیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد دس منٹ کے دم پر اس کو ہلکی آگ کے اوپر پکنے دیں گے آلو گلنے تک ہم اچھی طریقے سے پکائیں گے جب تک آلو گل نہ جائیں تب تک ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا پکاتے رہیں گے اور جیسے آلو گل جائیں گے اس کو ساتھ ہی ہم ڈرائی کریں گے اور ڈیش آؤٹ کریں گے لیمن جوز شامل کریں گے بہت ہی خوبصورت کلر آ چکا ہے اور ہماری آلو کی بھجیا پک کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر گارنشنگ کرتے ہیں ڈیش آؤٹ کریں گے ہری مرچیں جو بریق چوک کر لی تھی چار چار پیس میں نے کیا تھے وہ ڈالیں گے گارنشنگ کے لیے بریق ہرہ دنیا میں نے کاتا تھا وہ ڈالیں گے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی آلو کی ریسپی مسالے والے آلو آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور اچھی ریسپی کے ساتھ مظفر اقبال کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ